فرنس آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے میری یوٹیوب چینل سب کے سب پر آج کے اس فوٹو شاپ ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کلر بیلنس کلر بیلنس ہم نے ایک ٹیٹوریل میں اور بھی بتایا تھا لیکن اس میں ہم نے ہیو این سیچوریشن کو اپوزٹ کر کے یوز کرنا بتایا تھا لیکن اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کرف کو کیسے اپوزٹ کر کے یوز کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اگر hue and saturation کو بھی use کریں اس کے بھی opposite color burn اور color dodge کو تو کیا result آتا ہے اس کو آج ہم لوگ دیکھیں گے جیسے اگر آپ اسی photo کا original look دیکھیں گے تو آپ کو clear ہو جائے گا کہ کتنا changes ہوتا ہے ان settings کے بعد دیکھئے یہ پہلے کا look ہے اور یہ after تو before اور after کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا changes ہوا ہے تو ان سب کو کیسے کریں گے آئے سیکھتے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلے ہم لوگ آئیں گے adjustment layer پر اور اس بار ہم لوگ select کریں گے curves یہاں پر آپ click کریں گے اور یہاں سے اس کے brightness کو click کر کے اوپر کریں گے اس طرح سے آپ بڑھائیں گے brightness کو ایسے ٹھیک ہے almost اتنا بڑھا دیجئے اور یہاں سے اسے بند کر دیجئے ابھی یہاں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو اس layer پر double click کرنا ہے اور یہاں سے جو underlying layer ہے اس کو ہم لوگ ٹھیک کریں گے اب ٹھیک کرنے کے لئے چونکہ ہم نے brightness کو پورے طریقے سے بڑھا دیا ہے اور brightness کو focus کرنا ہے جو brightened area ہے وہیں پہ focus کرنا ہے تو اس کے لئے اس left underlying layer کو right کے طرف لے کر جانا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ focus ہو گیا ہے صرف brightened area پہ یعنی جو چہرے پہ light پڑ رہی ہے وہاں پہ focus ہو گیا ہے اور یہ ہاتھوں پہ جو light پڑ رہی ہے یہاں پہ focus ہے اور اس dress پر جہاں جہاں light زیادہ پڑ رہی ہے focus وہاں پر ہو گیا ہے اسے ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے لے کر جائیں گے ایسے اور اس کے بعد اس point کو ہم لوگ break کریں گے alt press کریں اور اس کو break کر دیں ایسے اب break ہو جانے کے بعد اسے drag کر کے آگے لے کر جائیں اور اسے آپ یہی رہنے دیں اسے پورا right کے طرف لے جا کر ملا دیں اور اس کو اب تھوڑا سا ہم لوگ adjust کریں گے اس کو آگے پیچھے کر کے صحیح طریقے سے adjust کرنے کی کوشش کریں گے یہاں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں بند کر دیتا ہوں اب اس کے بعد پھر سے ہم لوگ adjustment layer پر آئیں گے یہاں سے کچھ اور بھی settings کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا ابھی ہم لوگ یہاں سے adjustment layer پر پھر سے آئیں گے اور اس بار پھر سے curve پر آئیں گے اور اس بار ہم لوگ اسے down کریں گے تھوڑا سا shadows کو highlight کرنے کے لئے جو shadows ہیں اس کو صرف ہمیں دکھانا ہے تو shadows کو دکھانے کے لئے ہم نے اس کو down کر دیا اور اس بار اس کے underlying layer کو ہم لوگ پہلے ہم نے کیا تھا اس والے point کو ادھر لے کر گیا تھے brightness کو دکھانے کے لئے اور اس بار ہم لوگ اس والے point کو اس طرف لے کر آئیں گے تو یہاں سے click کریں اور drag کر کے لے کر آئیں گے اس طرف اور اسے alt press کر کے break کر دیجئے اور اسے proper طریقے سے لاکر اس میں ملا دیجئے اب اسے تھوڑا سا adjust کریں صحیح طریقے سے جہاں پر ہونا چاہیے اور یہاں ok کر دیتے ہیں اب آپ اس thumbnail کو active کریں گے اور control i سے inverse کر دیں گے control i سے inverse کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو white color fill ہے وہ black color سے fill ہو جائے گا control plus i control i سے ہمیں inverse کر دیا اب اس کے بعد یہاں سے آپ brush tool لیں گے اور brush tool کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کے flow کو almost ڈکھیں 50% کے آسپاس اور جہاں جہاں پر shadow ہے وہاں پر بڑھائیے تو اس حصے میں shadows ہیں یہاں پر shadow ہے جہاں جہاں shadow ہے وہاں پر میں بڑھاؤں گا یہاں پر shadow ہے یہاں جہاں جہاں پر ہے وہاں وہاں آپ click کر کے اس طرح سے بڑھا دیجئے brush کے size کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اور یہ والا حصہ بھی shadow والا ہے یہ بھی shadow کا حصہ ہے یہ بھی shadow کا ہے یہ بھی ہے اب اس کو paint کر لینے کے بعد اس والے layer پر آجائے اور اس کی opacity صرف تھوڑا سا کم کر دیجئے بس اور اس میں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ lighten ہمیں تو چاہیے تو اس کو ہم نے 80% کر دیا اب اس کے بعد top layer پر آجائیں اور یہاں سے اس بار آپ hue and saturation لیں گے hue and saturation لیں گے اور اس کو آپ burn کر دیجئے جو last class میں ہم نے بتایا تھا اسی کو follow کرنا ہے اور اس بار اس کے mode کو آپ change کریں گے اور color burn کر دیں گے اس کے fill color کو کم کریں گے ہم لوگ 5% زیادہ نہیں رکھیں گے صرف 5% رکھیں گے اور ایک بار fill سے hue and saturation پر آئیں گے اور اس بار اس کے mode کو change کر کے کر دیں گے ہم لوگ color dodge اور اس بار اس کے fill کو بھی ہم لوگ کر دیں گے 5% کے اس پاس ٹھیک ہے اور ان سبھی کو اب آپ group کر دیجئے اور ان سبھی کو overall percent کر دیجئے کم 80% تو friends اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہوا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہوا ہے پہلے اور اب اتنا زیادہ changes آ چکا ہے یہ تو اس طرح کے technique کو آپ کسی بھی image پر apply کر سکتے ہیں اور اس image کو بہتر quality میں بدل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی editing سیکھنا proper graphic designing سیکھنا چاہتے ہیں web designing سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے institute میں آئیے آپ لوگوں کا most welcome ہے یہاں آکر سکھئے اگر آپ نہیں آسکتے ہیں جو دیلی میں میرا institute ہے اگر آپ یہاں نہیں آسکتے ہیں تو آپ online میرے premium classes کو join کریے وہاں پر سکھئے آپ کو بہتر result ملے گا description میں میں اپنا contact number اور email id دے دیا ہوں اگر آپ کو contact کرنا ہے تو آپ وہاں سے contact کر سکتے ہیں تو چلیے next video میں میں نئی چیز کو لے کر آؤں گا تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ thank you so much friends موسیقی